کورونا پر بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے چین کے وہان کے ویڈیانکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نیو کوو نام کا ایک ایسا وائرس آیا ہے جو کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے شکار بننے والے تین میں ایک مریض کی موت ہو سکتی ہے یہی نہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ وائرس انسانوں میں پھیل گیا تو کورونا سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلے گا مطلب اس سے لڑنا بہت مشکل ہوگا جی کشور اومیکرون کے بعد اب کورونا کے نئے ویڈیانٹ نیو کوب نے دنیا کی چنتہ بڑھا دی ہے بہان کے بگینکوں کے انسار دکشن افریقہ سے ملے اس ویڈیانٹ کے قارن ہر تین میں سے ایک مریض کی موت جا سکتی ہے بہان کے بگینکوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے دکشن افریقہ میں یہ ویڈیانٹ پشوم میں پایا گیا تھا اور اب ایک چمگادر میں پایا گیا ہے بہان بہی شہر ہے یہاں پر کورونا کی سب سے پہلے مہاماری فیلی تھی چین کے بہان کے بگینکوں نے دعویٰ کیا کہ ایک نیا وائرس آ گیا ہے جس کی وجہ سے تین مریضوں میں ایک کی جان جا سکتی ہے ابھی لوگ اومیکرون کے خطرے سے جوجی رہے تھے کہ بہان کے بگینکوں نے دعویٰ کر دیا کہ ایک اور خطرناک وائرس آ چکا ہے جس کا نام ہے نیو کوب نیو کوب نام کے اس نئے کرونا وائرس نے اس لیے ڈرہا دیا ہے کیونکہ ویگینکوں کا دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ سے تین میں ایک مریض کی موت ہو سکتی ہے یہ وائرس دکشن افریقہ میں ملا ہے اس کی سنکرمان اور متیو در دونوں ہی بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ فیلال یہ صرف جانوروں کے بیچ پھیل رہا ہے لیکن ویگینکوں نے چھتاب نہیں دیئے کہ اسے انسانوں میں پھیلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے نیو کوب سے سنکرمت جانور منشیوں کو سنکرمت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اسے کیول ایک میوٹیشن کی ضرورت پڑے گی مطلب اس وائرس کو انسانوں میں گھسنے کے لیے کیول ایک روپ بدلنا ہوگا اس بیچ اس وائرس پر روس کی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ یہ نیا نہیں ہے یہ مرس کوب وائرس سے جڑا ہوا ہے جس کے مریض دوزار بارہ اور دوزار پندرہ میں پشمیشی آئی دیشوں میں ملے تھے سو بات کے ایک بات یہ کہ نیو کوب وائرس پر ریسرچ ابھی جاری ہے کیونکہ اب تک اس نے انسانوں کو اپنی چپیٹ میں نہیں لیا ہے لیکن وہان کے ویگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں پہنچ سکتا ہے اور ان کا یہی دعویٰ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے